اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں انگلینڈ نے پاکستان کو اننگز سے شکست دے دی ہے انگلینڈ نے پاکستان کو اننگز اور سنتالیس رنز سے شکست دے دی ہے آپ کو اہم خبر سے اپ ڈیٹ کریں انگلینڈ نے پاکستان کو ایک اننگز اور سنتالیس رنز سے شکست دے دی ہے آپ کو بتائیں انگلینڈ نے پاکستان کو اننگز اور سنتالیس رنز سے شکست دے دی ہے تو تین ٹیس میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور انگلنڈ نے پاکستان کو ایک اننگز اور سنتالیس رنز سے شکست دے دی ہے پاکستان کرکیٹ ٹیم کی بیٹنگ لائن شدید مشکلات کا شکار تھی اور اب خبر یہ ہے کہ انگلنڈ نے پاکستان کو ایک اننگز اور سنتالیس رنز سے شکست دے دی ہے انگلنڈ نے پاکستان کو ایک اننگز اور سنتالیس رنز سے شکست دے دی ہے یہ تازہ ترین ویجولز آپ اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں پاکستان کرکٹیم کی بیٹنگ لائن رید کی دیوار ثابت ہوئی اور انگلنڈ نے پاکستان کو ایک اننگز اور سنتالس رنز سے شکست دے دی ہے انگلنڈ کے بیٹرز نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور پاکستان کو شدید انڈر پیشر کیا اور انگلنڈ نے پاکستان کو اننگز اور سنتالس رنز سے شکست دے دی ہے پاکستان دوسری اننگز میں دو سو بیس رنس پر ڈھیر ہو گئی ہے پاکستان پانچ سو رنس کرنے کے بعد اننگز سے ہارنے والی پہلی ٹیم بھی بن گئی ہے آپ کو بتائیں انگلنڈ نے پاکستان کو ایک اننگز اور سنتالیس رنس سے شکست دے دی ہے پاکستان دوسری اننگز میں دو سو بیس رنس پر ڈھیر ہو گئی ہے جبکہ پاکستان پانچ سو رنس کرنے کے بعد اننگز سے ہارنے والی پہلی ٹیم بھی بن گئی ہے بابا رازم نے پانچ جبکہ شان مسعود نے بیس رنس سکور کیے ہیں پہلی ایننگ میں سنچورین جتنے بھی تھے سب فلاپ ہو گئے اور انگلنڈ نے پاکستان کو ملتان ٹیسٹ میں شکست دے دی انگلنڈ نے پاکستان کو ایننگز اور سنتالیس رنس سے ہرا دیا ہے پاکستان دوسری ایننگز میں دو سو بیس رنس پر ڈھیر جبکہ پاکستان پانچ سو رنس کرنے کے بعد ایننگز سے ہارنے والی پہلی ٹیم بن چکی ہے آپ کو بتائیں انگلنڈ نے پاکستان کو ملتان ٹیسٹ میں شکست دے دی ہے لیٹر سبڈیٹ یہ ہے کہ انگلنڈ نے پاکستان کو ایننگز اور سنتالیس رنس سے ہرایا ہے پاکستان دوسری ایننگز میں دو سو بیس رنس پر ڈھیر پاکستان پانچ سو رنس کرنے کے بعد ایننگز سے ہارنے والی پہلی ٹیم بھی بن چکی ہے پاکستان کے ٹیم کے جانب سے پہلی ایننگ میں بیٹرز نے شاندار کار کردگی کا مظاہرہ کیا تھا اور متعدد بیٹسمن نے سنچری کی تھی جو کہ دوسری ایننگز میں مکمل طور پر فلوپ دکھائے گئے اور بابا رازم پانچ جبکہ شان مسود جنہوں نے سنچری کی تھی اور وہ بھی فلوپ ہو گئے اور بیس رنس پر آؤٹ ہوئے تھے انگلنڈ نے پاکستان کو ملتان ٹیس میں شکست دے دی ہے انگلنڈ نے پاکستان کو ایننگز اور سنتالس رنس سے ہرایا ہے پاکستان دوسری ایننگز میں دو سو بیس رنس پر ڈھیر ہو گئی ہے جبکہ پاکستان پانچ سو رنس کرنے کے بعد ایننگز سے ہارنے والی پہلی ٹیم بن چکی ہے اور تین ٹیس میجز کی سیریز میں انگلنڈ کو ایک صفر کی برتری بھی اس جیت کے بعد حاصل ہو چکی ہے انگلنڈ نے پاکستان کو ملتان ٹیسٹ میں شکست دے دی ہے انگلنڈ نے پاکستان کو اننگز اور سنتالیس رنز سے ہرایا ہے پاکستان دوسری اننگز میں دو سو بیس رنز پر ڈھیر ہو گئی جبکہ پاکستان پانچ سو رنز کرنے کے بعد اننگز سے ہارنے والی پہلی ٹیم بن چکی ہے پاکستان کرکی ٹیم جو کہ اپیرنٹلی دوسری اننگز میں شدید دباؤ کا شکار نظر آ رہی تھی اور اب انگلنڈ نے پاکستان کو ملتان ٹیسٹ میں شکست دے دی ہے انگلنڈ نے پاکستان کو اننگز اور سنتالیس رنز سے ہرایا ہے جبکہ پاکستان دوسری اننگز میں دو سو بیس رنز پر ڈھیر ہو گئی ہے اور اسی پاکستان کرکیٹ ٹیم کے بیٹرز نے پہلی اننگ میں پانچ سو ساٹھ رنز سکور کیے تھے اور انگلنڈ کو پریشر میں لانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن انگلنڈ کے بیٹرز کی جانب سے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا گیا اور ایک بڑا پہاڑ جیسا سکور کھڑا کیا جس کے بعد دوسری اننگ میں پاکستان کرکیٹ ٹیم کے بیٹرز شدید مشکلات کا شکار تھے اور انگلنڈ نے پاکستان کو ملتان ٹیسٹ میں شکست دے دی انگلنڈ نے پاکستان کو اننگز اور سنتالیس رنز سے ہرایا جبکہ پاکستان دوسری اننگز میں دو سو بیس رنز پر ڈھیر ہوئی پاکستان پانچ سو رنز کرنے کے بعد اننگز سے ہارنے والی پہلی ٹیم بھی بن چکی ہے آپ کو بتائیں سلمان علی آغا نے دوسری اننگز میں تریسٹھ اور آمیر جمال نے پچپن رنز بنائے سعود شکیل انتیس سامیو پچیس شان مسود گیارہ اور رزوان دس پر آؤٹ ہوئے بابرعظم پانچ جبکہ عبداللہ شفیق کھاتا کھولے بغیر آؤٹ ہوئے تھے آپ کو بتائیں انگلینڈ نے پاکستان کو ملتان ٹیسٹھ میں شکست دے دی ہے انگلینڈ نے پاکستان کو اننگز اور سنتالیس رنز سے ہرایا ہے پاکستان دوسری اننگز میں دو سو بیس رنز پر ڈھیر جبکہ پاکستان پانچ سو رنز کرنے کے بعد اننگز سے ہارنے والی پہلی ٹیم بھی بن چکی ہے اور تین ٹیسٹ میچز کی سیریز میں انگلینڈ کو ایک صفر کی برطری حاصل ہو گئی ہے اپیرنٹی اس ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیسٹا کیا تھا اور پانچ سو چھپن رنز سکور کیے تھے جس کے جواب میں پہاڑ جیسا سکور انگلینڈ کے بیٹرز کی جانب سے کیا گیا اور سلمان علی آغا نے تریسٹھ آمیر جمال نے پچپن رنز دوسری اننگ میں سکور کیے ساؤ شکیل انتیس سائم ایو پچیس شان مسعود گیارہ اور رزوان نے دس رنز سکور کیے جبکہ بابرعظم پانچ عبداللہ شفیق خاتا کھولے بغیر آؤٹ ہو گئے تھے لیٹرز اپڈیٹ یہ ہے کہ انگلینڈ نے پاکستان کو ملتان ٹیسٹ میں شکست دے دی ہے انگلینڈ نے پاکستان کو ایک اننگ اور سنتالیس رنز سے ہرایا ہے جبکہ پاکستان دوسری اننگ میں دو سو بیس رنز پر ڈھیر ہو گئی پاکستان پانچ سو رنز کرنے کے بعد اننگ سے ہارنے والی پہلی ٹیم بھی بن چکی ہے تو ملتان ٹیسٹ میں دوسری اننگ میں سلمان علی آغا نے 63 اور آمیر جمال نے 55 رنز بنائے سعود شکیل جو کہ وائس کیپٹن ہے انہوں نے 29 رنز جبکہ سائم ایوب نے 25 شان مسود 11 اور رزوان 10 رنز پر آؤٹ ہوئے بابرعظم پانچ اور عبداللہ شفیق خاتا کھولے بغیر آؤٹ ہو گئے تھے تو پاکستان کرکیٹ ٹیم شدید مشکلات سے دو چار تھی جب آج اننگز کا آغاز ہوا اور انگلینڈ نے پاکستان کو ملتان ٹیسٹ میں شکست دے دی ہے انگلینڈ نے پاکستان کو ایک اننگز اور 47 رنز سے ہرایا ہے پاکستان دوسرے اننگز میں 220 رنز پر ڈھیر پاکستان پانچ سو رنز کرنے کے بعد اننگز سے ہارنے والی پہلی ٹیم بھی بن چکی ہے شان مسود ابتدائی چھے ٹیسٹ ہارنے والے پاکستان کے پہلے کپتان بن گئے ہیں قادر خواجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں قادر خواجہ ایک اور دن اور ایک اور شکست پاکستان کے نام قادر خواجہ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے ابھی آپ کو بتائیں انگلینڈ نے پاکستان کو ملتان ٹیسٹ میں شکست دے دی ہے انگلینڈ نے پاکستان کو ایک اننگز اور 47 رنز سے ہرایا ہے پاکستان دوسرے اننگز میں 220 رنز پر ڈھیر ہوئی جبکہ پاکستان پانچ سو رنز کرنے کے بعد اننگز سے ہارنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے شان مسعود ابتدائی چھے ٹیسٹ ہارنے والے پاکستان کے پہلے کپتان بن گئے ہیں سلمان علی آغا نے دوسری اننگز میں 63 اور عمر جمال نے 55 رنز بنائے سو شکیل 39 سائم ایو 25 اور شان مسعود نے 11 رنز سکور کیے اسے پر بات کر رہتے ہیں قادر خواجہ سے قادر خواجہ پہلے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا بانگلہ دیش کے خلاف اور اب پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں انگلنڈ کے خلاف پاکستان کرکی ٹیم ڈھیر ہو گئی ایک اننگز سے قادر خواجہ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے ابھی آپ کا بتائیں انگلنڈ نے پاکستان کو ملتان ٹیسٹ میں شکست دے دی ہے انگلنڈ نے پاکستان کو ایک اننگز اور 47 رنز سے ہرایا ہے پاکستان دوسری اننگز میں 220 رنز پر ڈھیر جبکہ پاکستان 500 رنز کرنے کے بعد اننگز سے ہارنے والی پہلی ٹیم بھی بن گئی ہے شان مسود ابتدائی 6 ٹیسٹ ہارنے والے پاکستان کے پہلے کپتان بن چکے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا 556 رنز سکور کیے گئے تھے اور پاکستان کی جانب سے متعدد بیٹسمنز نے سینسٹرین سکور کی تھی اور ایک بڑا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا انگلیش کرکٹ کے بیٹرز کے لیے اور انگلیڈ نے پاکستان کو ملتان ٹیسٹ میں شکست دے دی ہے انگلیڈ نے پاکستان کو ایک اننگز اور سنتالیس رنز سے ہرایا ہے جبکہ پاکستان دوسرے اننگز میں دو سو بیس رنز پر ڈھیر پاکستان پانچ سو رنز کرنے کے بعد ایک اننگز سے ہارنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے شان مسود ابتدائی 6 ٹیسٹ ہارنے والے پاکستان کے پہلے کپتان بن گئے ہیں جبکہ دوسری اننگز میں سلمان علی آغا نے 63 اور آمیر جمال نے 55 رنز بنائے سعود شکیل 29 سائم ایو 25 شان مسود گیارہ اور رزوان دس رنز پر آؤٹ ہوئے بابا رازم پانچ اور عبداللہ شفیق خاتا کھولے بغیر آؤٹ ہوئے تھے قادر خواجہ نے ہمیں جوائن کیا ان سے تفسیرات حاصل کر رہتے ہیں قادر پاکستان کو ایک اور شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور انگلینڈ نے پاکستان کو ایک اننگز اور 47 رنز سے ہرا دیا ہے دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان ٹیسٹ کرکٹ جو ہے وہ ٹیسٹ چیمپنشپ کا حصہ یہ چونکہ سیریز تھی ہم پہلے بنگلہ دیش میں اپنے ہوم سیریز ہارے ہم جو ہے وہ سب سے زیادہ ہارنے والے اپنے ہوم سیریز ہیں وہ اپنے گھر میں ہارنے والے ٹیم بن چکی ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ٹاوس کی کنڈیشن بھی زیادہ تھی ہم نے ٹاوس جیتا پہلے بیٹنگ کو ترجیح دی ملتان کی وکٹ جو ہے وہ دیکھی جا سکتی کہ ٹونی ہیمنگ جو پاکستان کے چیپ کیوریٹر ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بنائی ضرور تھی اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان ٹیم اس پر رنز کرے گی اس کے بعد آپ دیکھیں پاکستان نے پانچ سو چھپن رنز کیے پاکستان کی طرف سے تین سینٹریاں سکور کی گئی پہلے عبداللہ شفیق نے کی اس کے بعد شان مسعود نے کی اس کے بعد جو ہے وہ سلمان علی آگا نے کی درمیان میں سعود شکیل نے بڑے اچھے رنز کیے بیاسی رنز کیے اور اس کے بعد پاکستان کا جو ٹوٹل ہوا وہ پانچ سو چھپن تھا اس کے بعد انگلینڈ کی جب اننگ گھتی ہے تو انگلینڈ کی تین وکٹے جو ہے وہ ٹاپ آرڈر وہ اسی وقت جو ہے وہ گر جاتی ہے آمیر جمال نے بڑی اچھی بالنگ کی شروع میں اور اس کے بعد شہین نے بھی آؤٹ کیے نصیب نے بھی آؤٹ کیا لیکن پاکستانی بولر جو تھے وہ ناکام رہے تھے باقی جو جو روٹ ہیں اور ہیری بروک ہیں ان کی پارٹنرشپ کو توڑنے میں ناکام رہے دو سو باسٹ رنز جو روٹ نے بنائے تین سو ستنہ رنز جو کہ بہت زیادہ رنز ہیں ہیری بروک کی طرف سے بنائے گئے بابر آزم مسلسل جو ہیں وہ پندرہ اننگ میں ناکام رہے اور بابر آزم کے جو پندرہ میچز میں ملاک ہے تقریباً تین سو سے سوا تین سو رنز بنتے ہیں جو کہ ہیری بروک نے اکیلے جو ہے وہ پہلی اننگ میں بنائے اس کے بعد جو ہے ان کی پارٹنرشپ کافی حد تک زیادہ لگی پھر اس کے بعد آٹھ سو تئیس رنز پر سات وکٹیں ہوئیں انگلینڈ کی جس کے بعد ڈیکلیئر کیا گیا اور پاکستان کے بلے باز جب آئے تو اس وقت ربداللہ شفیق پہلی گین پر کرس ووکس کی گین کا شکار ہوئے بولڈ ہوئے اس کے بعد سائم عیوب بھی قدم نہ جمع سکے اشان مسعود کپتان جو ہے وہ گیارہ رنز بنائے بابر عظم ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ناکام رہے سو شکیر 29 رنز بنائے جبکہ سلمان علی آگا اور آمیر جمال واحد پلیئر ہیں جنہوں نے 50 سے پلس رنز کیے تو یہ پاکستان کے لیے ایک concern ہے کہ پاکستان اشان مسعود کے لیے بھی خاص طور پر اور جیسن گلیسپی کے لیے بھی جن کی جو ہے وہ کپتانی اور ہیڈ کوچنگ میں پاکستان کے اتنے برے ریزلٹس آ رہے ہیں آج سے پہلے جب مصبا الحق کپتان تھے اس وقت پاکستان راج بھی کر چکے ہیں ٹیچ کرکٹ پر اور پاکستان کے پاس جو ہے وہ نمبر ون ہوئے تھے اور آئی سی سی یہاں پر جو ہے وہ ایوارڈ لے کر آئی تھی پاکستان کے لیے ایک اننگ سے شکل سونا پاکستان کے لیے لمعہ فکری ہے آپ ان کے بولرز کو دیکھ لیں جیک لیچ کو دیکھ لیں انہوں نے بہترین بولنگ کی اس کے بعد جو ہے وہ کرس بوکس اٹکنسن نے اور بیرڈن کارس نے بہترین امدہ بولنگ کا مظاہرہ کیا ہماری مرتبہ بھی وہی پیچھ تھی جو کہ انگلینڈ کے بولرز کے پاس پیچھ تھی ہمارے جو تینوں فاس بولرز سے وہ سٹرگل کر رہے تھے آمیر جمال شہین شاہ فریدی اور نتیم شاہ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے سپینر جو ہیں انہوں نے بھی کوئی خاطر ہاں کارگردی کی نہیں دکھائی عبرار احمد جن کے اوپر بہت ڈیپینڈ کیا جا رہا تھا کہ عبرار احمد جو ہیں وہ ہمیں وکٹ دلوائیں گے میسٹری سپینر ہیں اس کے بعد سلمان علی آگا کو بھی جو ہے وہ دیکھا گیا سائے میوب جو کہ پارٹ ٹائم ایک بولر ہیں انہوں نے دو وکٹیں پاکستان کو لے کے دیں تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو بولی ہے وہ اس وقت خاص طور پر کافی لمحہ فکریہ کا شکار ہے اور عبرار احمد کا فیوچر ان کے اس ٹیس میچ میں بنگلہ دیش کے خلاب بیروں نے کوئی خاطر کارگردگی نہیں دکھائے پینتیس ورز میں عبرار احمد نے ایک سو چوہتر رنز دیئے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے تقریباً چھے بولر جو لگے تھے ساؤدھ شکیل کو نکال کے ساؤدھ شکیل نے کیونکہ دو ورز میں چودہ رنز کا ہے آپ کے جو چھے پرائم بولرز تھے انہوں نے بنانے کا ریکارڈ بنایا ہے اور دوسری مرتبہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ زمباوے کے بولرز کو حاصل ہے اور دوسری مرتبہ پاکستان کے جو بولرز ہیں انہوں نے چھے جو بولرز ہیں چھے کے چھے نے سو سے زائد رنز کھائے ہیں نسیم شاہ نے اکپیس ورز میں ایک سو ستاون رنز کھائے ہیں جبکہ شاہین شاہ وریدی نے چھپیس ورز میں ایک سو بیس رنز اور اس کے بعد عبرار احمد نے 35 عورت میں 174 رنس کھائے ہیں جبکہ عامر جمال نے 24 عورت میں 126 رنس سلمان علی آگا نے 18 عورت میں 118 رنس اور سائم ایوگ نے 14 عورت میں 101 رنس کھائے ہیں تو سائم ایوگ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ رنس پڑھے ہیں اور ایکانومی سیاروں نے 2 ون کیا ان کی اور چاہے انہوں نے دو بیکٹس لیں ہیں لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چوتھے اور پانچویں دن جو ہے وہ بولنگ انگلینڈ نے جو کی اس کے بعد جو ہے وہ تمام تر افوائیں دن تو گئی اس کے لیے پیچ اچھی نہیں ہے حالانکہ دیکھا یہ جا سکتا تھا کہ جو پہلے تین دن تھے اس میں انگلینڈ کے سابق کرکٹر جو ہیں وہ نے کافی بیشنگ کی تھی کافی اب تک تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا ملتان کی جو پیچ ہے اس کو کہا گیا تھا کہ یہ بولر کے لیے قبرستان ہے یہ بولر کے لیے موٹر وے ہے سڑھ ہیں جس کا جو ہے وہ چوتھے اور پانچویں دن جا کے جو ہے وہ ریزلٹ سامنے آیا اور آج آخری روز تھا آج جو ہے وہ یہ ہوا کہ لنچ سے پہلے ہی پاکستان کے وکٹیں گرنا شروع ہو گئی اور پاکستان ایک انہی سے شکل ساصل ہوئی پاکستان کو اور جو کہ کافی حد تک لمحہ پک رہی ہے اب نئی سیلیکشن میں ہی بنائے گئی ہے اب چونکہ آگے جو ہے دو ٹیسٹ باقی ہیں اور ظاہر محمود اور نوان علی ان کو جو ہے فٹنس ٹی وجہ سے ریلیز کر دیا گیا تھا نوان علی کے فٹنس ٹی لیر نہیں تھا آہ اس کو ان کی وجہ سے جو ہے وہ لیپ ٹام سپینر ہیں اور کافی آہ ان کے ٹریک ریکارڈ بھی اچھا ہے ان کا بالنگ کرتے رہے ہیں ضاہر محمود کا بھی آہ جو ہے وہ ہم نے ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے اچھا ہے وکٹ لیتے ہیں ابراہر احمد کے اوپر جو ہے وہ شان مسعود بابر آزم اور ہیڈ کو جو ہیں وہ کافی ریلائی کرتے تھے کہ ابراہر احمد بہترین بولر ہے یہ ہمیں وکٹر گلوائے گا یہ میسٹری سپینر ہے اور میسٹری سپینر پروپ ہوئے ابراہر احمد جو ہیں ان کا اس ان کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ ان میچز کی جو کارگردگی ہے اس کے بنابک کیا جائے گا اگلے میچز میں اگلے میچز کے لیے زائد محمود اور نوان علی کو واپس بلائے جائے گا ٹیم کے پاس اور اس کا فٹنس ٹیس نوان علی کا لیا جائے گا اگر نوان علی پاس ہوتے ہیں تو ابراہر احمد کی جگہ موسٹ پروبیلی اگلے جو سیکنڈ ٹیس ہے ملدان میں اس میں جو ہے وہ نوان علی کی چینجز ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں اور اگر بات کریں پلیئرز کی پلیئرز نے پہلی ایننگ میں بڑی اچھی انٹین شو کی تھی اور بڑی تیز جو ہے وہ رنس کیے تھے اب دولہ چفیق میں امدہ ایننگ کھیلی تھی شان مسود نے امدہ ایننگ کھیلی تھی لیکن بابر آزم کی بات کی جائے تو بابر آزم کوئی ورلڈ کلاس پلیئر کہا جاتا ہے رینکنگ پلیئر کہا جاتا ہے لیکن رینکنگ پلیئر ہونے کے ناتے ان پر پریشر بھی اسی طرح بڑھتا ہے بابر آزم نے اس طرح کی پرفارمنسز ٹیس کرکٹ میں نہیں دی جس طرح کی ان کو ان کو جو ہے وہ چاہیے تھی آپ دیکھیں کپتانی ان کو کپتانی ان سے لے لی گئی کپتانی سے ستیفہ دیا انہوں نے ابھی نئے کپتان کا اعلان نہیں ہوا وائٹ بول سیریز کے لیے لیکن ان پر آپ چونکہ کپتانی کا بھی پریشر نہیں ہے پھر بھی ان کے رنس جو ہیں وہ بلہ نہیں اگل رہا اور تیس سکور کیا تھا انہوں نے پہلی ایننگ میں اکتر گیندوں پر جس میں پانچوں کے شامل تھے اور بیالیس کے سٹرائی گریڈ سے انہوں نے کھیلا تھا تو یہ بابر آزم پاکستان کو ایک اور شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس کے ساتھ انگلینڈ نے سیریز میں ایک سفر کی بڑتری حاصل کر رہی ہے آپ کا بہت شکریہ قادر خوجہ